موسیقی تھوں اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بردر راج میسی میں آپ سے گجاریس کرتا ہوں میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے یدی آپ نئے ہیں میری چینل پر تو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو بائبل کی سچی باتیں ملیں گی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹفیکشن آپ کے پاس پہنچے نیا ویڈیو نئی جانکاری بینہ ویدھان کے آپ کے پاس پہنچ جائے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کومنٹس وقت میں آ کر مجھ سے ضرور بات چیت کیجئے پریز در آر آج کا سندیز بہت گمبھیر ہے کیونکہ کل ایک بہن کا میرے پاس فون آیا اور انہیں جو دو تین دن پہلے میں نے ایک میسیج ڈالا تھا کہ کل تھی کس کی ہے پاشٹر کی ہے ببتسمہ دینے والی کی ببتسمہ لینے والی کی تو وہ اچھا وائل ہو گیا وہ ویڈیو اور بہت سے لوگوں نے دیکھا اور مجھے کومنٹس بھی کیے اور فون کر کے بھی مجھ سے بات چیت کی تو دہن نے میرے کو کہا کہ آپ کے ویڈیو سے تو یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ببتسمہ دے دیا گیا اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا انہوں نے کچھ اور باتیں بھی مجھے بتائیں جو حیران کر دینے والی تھی تو من بڑا وچھلیت ہو جاتا ہے ایسا جب ہم سنتے ہیں کہ پاشٹر لوگ اس پرکار سے نئے بسواسیوں کے ساتھ ویوار کرتے ہیں تو کیوں نہ نئے بسواسی بیک سلائیڈ ہوں گے کیوں نہیں بھٹکیں گے وہ تو آج کا جو سندیس ہے اسی وصے پر ہے کہ کیوں بھٹک جاتے ہیں نئے بشواسی کیوں بھٹک جاتے ہیں تو اگر بھٹک جاتے ہیں تو اس میں بشواسیوں کا قصور نہیں ہے اگووں کا قصور ہے جو ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ان کو چارہ نہیں دیتے کچھ باتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ سیئر کروں گا ان کو ضرور سنیے گا کیونکہ ایک بار ویسواس میں آ کر اگر ہم بھٹک جاتے ہیں تو پھر اس کو نیا بنانا انہونا ہے بائبل بتاتے ہیں لیکن کیوں بھٹک جاتے ہیں اس کے بھی کئی سارے کارن ہیں اگر بچن میں لکھا ہے پربی اسمسی نے کہا کہ ٹھوکروں کا لگنا عوش ہے لیکن ہائے اس منوسے پر جس کے کارن ٹھوکر لگتی ہے اس کے لیے بھلا ہے کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے سمدر میں ڈال دیا جائے ختم تو بہت گمبھیر مسئلہ ہے یہ کیونکہ وچن تو کہتا ہے کہ ہر گھٹنا ٹکے گا ہر جیب انگیکار کرے گی تو کیسے ہوگا یہ جب ہم اگوے ہی دوسرے کاموں میں بیست رہیں گے بہت سارے میں ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ ہم آپس میں ہی لڑتے ہیں ہمیں کوئی برا کہہ دے ہماری سکشاہ کو برا کہہ دے تو ہم جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور جج کرنے لگتے ہیں تو ہم پھر وچن پر کیسے چل رہے ہیں یہ سمدر نے کہا کوئی تیرے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا اس کے لیے پھیر دے ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہم تو کھینچ کے گھوسا مارتے ہیں اس کو یہ تو بات الگ ہے لیکن آج ہم دیکھیں گے ان نئے وشواسیوں کے بارے میں ان کے وشے میں ہم جانیں گے کہ وہ کیوں بھٹک جاتے ہیں اور کیسے ان کو بچایا جائے پریز دلال بلے رہیے میرے ساتھ اس وچن کو پورا سنیے پورا ویڈیو دیکھیں اور اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ان باتوں کو جان سکے ٹروپلز میں آج کا سوال جب بہت آسان ہے شاید آپ جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے گا آشا نے ترسہ میں کتنے سمائے راجے کیا راجہ آشا نے ترسہ میں کتنے سمائے راجے کیا جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے ہیں یہ سوال کا جواب مل جائے گا ہنڈ کے لئے آپ کو بتا دوں یہ پہلا راجہ کی پستک میں ہے راجہ آشا کا ذکر پہلا راجہ کی پستک میں ہے میں آپ سے گجارس کرتا ہوں کہ جو میرا درشن ہے ہسپٹل کا ایک درشن پر میں صرف پورا کر چکا ہے بائیویل کالیج کا اب ایک درشن ہے جس میں بہت سارا ہمیں دھن چاہیے بہت سارا سمچ چاہیے بہت ساری لوگ چاہیے اکیلا میں نہیں کر سکتا میری ٹیم نہیں کر سکتی ہم سب مل کر اس کام کو جب ہم کریں گے تو وہ بہت ہی بہترین ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں اتپتی گیارہ دھیا میں جب لوگ وہ منار بنانے لگے تو پرمیسر نے کہا ان کے لئے کوئی بھی کاما سمبھاؤ نہیں ہے جب یہ مل کر اس کام کو کریں گے تو تو ہم اگر مل کر اس کام کو کریں تو بہت زلدی ہم اس کام کو پورا کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے مند میں پرمیسر کچھ ڈالتا ہے تو ضرور آگیا یہ مجھ سے باتچت کیجئے ڈسکرپسن ہے میرا فون نمبر ہے اس پر کال کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ اس درشن کے لئے میرے ساتھ کیسے جڑے ہیں پریز دی لڑ ایک چھوٹی سی پراتھ نہ کر کے آج کے وچن کو ہم شروع کریں گے پروہ جی میں دھنے با دیتا ہوں آج کے صبح دکھانے کے لئے اور بنتی کرتا ہوں پروہ جی آج کے وچن کو بھی شیئر کرنے میری مدد صحیح دکھر میری ہوتو کو اور میرے دل نماغ کو چھو کر بلیس کر میری آتمہ اور میرا شریر تیرے ہی قبضے میں رہے تاکہ بولنے والا منوشی نہیں بلکہ تیرا آتمہ ہو جو بھی گڑ بھید کی بات اس وچن میں چھپے وہ ہم پہ پرگٹ کرنا پروہ تاکہ ان بھیدوں کو ہم جانے اور انہی کی انصار اپنے یہ جیون کو بیتیت کرنے والے بن سکیں میں پراتھ نہ کرتا ہوں پروہ جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب پر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آششت کر ہر ایک کی روک بیماری چندہ پریشانیوں کو دور کر پرم پیتہ پرمیسر میں پراتھ نہ کرتا ہوں ہر ایک کو پروہ جی اپنی مہیمہ کے لئے اپنے نام کے لئے استعمال کر کمی گھٹے کو دور کر ضرورتوں کو پورا کر پروہ اور اپنے بچوں کے جیون میں عدبود اور بڑے کام کر پروہ جی سنتان کی آشش دیں نسہ کرزہ بیروزگاری دور کر پروہ اور اپنے بچوں کو اچھا بھلا چنگا جی بن دے دھنیوا دیتا پربو تُنہیں میرے پراتھنا کو سن لیا پربو یشیو کے نام سے مانگ دا ہوں آمین پریز دلوٹ تو آئیے آج کے سندیش کو ہم سروع کریں گے سندیش ہے کیوں بھٹک جاتے ہیں نئے وشواسی اس میں ان نئے وشواسیوں کی کوئی بھی گلتی نظر نہیں آتی کیونکہ جیسا ان کو سکھایا جاتا ہے ویسا ہی وہ سیکھتے ہیں ہم بچن میں جب پڑھتے ہیں نیتی وچن 22 سے 10 کے 6 پد میں تو وہاں لکھا کہ لڑکے کو شکچہ اسی مارک کی دے جس پر اس کو چلنا چاہیے اور وہ بڑھاپے میں بھی اس سے نہیں ہٹے گا جیسے بچے کو ہم سکھا دیتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم سکھاتے رہتے سکھاتے رہتے ہیں اور وہ اس کے دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ بڑھاپے میں بھی اس سے نہیں ہٹتا کیونکہ اس کو سکھایا ہی ایسا گیا ہے چھوٹے بچے کے سمال ہی نئے وشواسی ہوتے ہیں جیسا ہم ان کو سکھائیں گے جیسا ہم ان کو بتائیں گے ویسا ہی وہ کرتے چلے جائیں گے اور وہ ان کے دماغ سے ان کے چت سے کبھی بھی وہ بات اترے گی نہیں اور وہ اس میں بنے رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ آج بیک سلائیڈ ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ پربو کو چھوڑ کر اور پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں پھر سے واپس ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ ستے سے بھٹک گئے ہیں بائبل بتاتی ہے ہم کو کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا ویوار کرنا جو پرمیسر کے جو لوگ ہیں وہ ہی جواب دے ہوں گے اس بات کا ہم پاشٹر لوگ ہی جواب دے ہوں گے ہمیں ہی پرمیسر کے سامنے کھڑا رہا کر جواب دینے ہوں گے جب پرمیسر پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنے لوگ دیا تھے پربو یسو مسیح کہتے ہیں کہ تو نے مجھے جتنے دیئے تھے ان میں سے میں نے ایک کو بھی ناک ہویا تو ہم کیا کر رہے ہیں تو ہمیں سچائی سے کھرائی سے پرمیسر کی سیوہ کو کرنے کی ضرورت ہے کچھ باتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک وچن میں آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہتا ہوں یہنہ رچے سوسما چار ہے اس کا اکیس ادھیائے اور پندر آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر یسو مسیح پترس سے بات کر رہے ہیں اور وہ صرف پترس سے ہی بات نہیں کر رہے ہیں وہ ان لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں جو آج سیوکائی میں ہیں دیکھیں کیا یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے پترس اور پربو یسو مسیح کی اگر یسو مسیح پترس سے بات کر رہے ہیں تو وہ آج ہم پرمیسر کے اگووں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھوجن کرنے کے بعد ییشو نے شمان پترس سے کہا ہے شمون یہنہ کے پتر کیا تُو ان سے بڑھ کر مجھ سے پریم رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں پربو تُو جانتا ہے کہ میں تُو سے پریتی رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا میرے میمنوں کو چرا پھر اس نے دوسری بار اس سے کہا ہے شمون یہنہ کے پتر کیا تُو مجھ سے پریم رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں پربو تُو جانتا ہے کہ میں تُو سے پریتی رکھتا ہوں دونوں بار اس نے یہی جواب دیا اور پھر ییسو مسیح نے کہا کہ اس نے اسے کہا میری بھیڑوں کی رکھوالی کر اس نے تیسری بار اسے کہا ہے شمون یہ ہونا کہ پتر کیا تو مجھ سے پریتی رکھتا ہے پترس اداس ہوا کہ اس نے اسے تیسری بار ایسا کہا کہ کیا تو مجھ سے پریتی رکھتا ہے اس نے اسے کہا ہے پربو تو تو سب کچھ جانتا ہے تو جانتا ہے کہ میں تیس سے پریتی رکھتا ہوں یہشو نے اسے کہا میری بھیڑوں کو چرا چھوٹی سی بات چیت ہے پندرہ سولہ سترہ تین پد میں لیکن ایک بات یہاں پر ہم جان سکتے ہیں اگر یہ سمسی پترس سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھ سے پریم رکھتا ہے پترس کہتا ہاں پھر یہ سمسی کہتا ہے تو پھر میری بھیڑوں کو چرا اس کا مطلب ساتھ ہے کہ یدی ہم اپنی بھیڑوں کو نہیں چرا رہے ہم اپنی بھیڑوں کی اچھی رکھوالی نہیں کر رہے تو ہمارا پریم پربو سے نہیں ہے جو لوگ پربو سے پریم رکھتے ہیں وہ ہی اس کی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہیں کیونکہ بھیڑ ہماری نہیں ہے لوگ کہتے ہیں میرا چرچ میری کلیسیا میرے چرچ کے لوگ وہ میرا کچھ بھی نہیں ہے وہ سب پربو یہ سمسی کا ہے میں نے اتنی بڑی کلیسیا کھڑی کر لی ہے اور آج میرے پاس اتنے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں جب لوگ کرتے ہیں تو وہ بڑی بچکانی بات لگتے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہے یہ جو کلیسیا ہے یہ جو جھنڈ پرمیسر نے دیا ہے وہ میرا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ کسی پاسٹر کے بپوتی نہیں ہے وہ پربو کے لوگ ہیں وہ پربو کے لوگ ہیں پربو نے ہم کو دیا ہے کہ ہم ان کی رکھوالی کریں ہم ان کی دیکھ بھال کریں ہم وہی کام نہیں کرتے اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پربو سے ہمارا پریم نہیں ہے تین بار پوچھا یہ سمسی نے کیا تم اس سے پریم رکھتا ہے کیا تم اس سے پریم رکھتا ہے کیا تم اس سے پریتی رکھتا ہے وہ کہتا ہاں ہاں اور ہاں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمسی پھر دوسری بات رکھتے ہیں کہ جا میرے میمنوں کو چرا میرے بھیڑوں کی رکھوالی کریں سیدھی سی بات ہے یہ سمسی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پریم رکھتے ہو تو میری بھیڑوں کی رکھوالی کروگے میری بھیڑوں کو چراوگے کیونکہ ییسو مسیح نے کہا یہنہ دس ادھیائے میں کہ میری بھیڑیں میرا شبد سنتی ہیں آئیے دیکھیں گے یہنہ رچے سو سمچار دس ادھیائے یہاں ہم پہلے سرو سے پڑھیں گے سات آئیت سے دھیان سے سنیے گا یہاں پر چرواہوں کے بارے میں پربو ییسو مسیح چنتیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ تب ییسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دوار میں ہوں کوئی پاسٹر نہیں ہے بھیڑوں کا دوار کوئی پاسٹر نہیں ہے بھیڑوں کا دوار کوئی بشپ نہیں ہے کوئی دیکن نہیں ہے کوئی ریورنٹ نہیں ہے کوئی بردر نہیں ہے کوئی داس داسی نہیں ہے کوئی پوپ نہیں ہے کوئی ایمینجلسٹ نہیں ہے بھیڑوں کا دوار ایک ہی ہے اور وہ ہے پربو ییسو مسیح پریز دی لڑ لکھا یہاں پر کہ بھیڑوں کا دوار میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے ہوئے سب چور اور ڈاکو ہیں پرنتو بھیڑوں نے ان کی نا سنی دوار میں ہوں یدی کوئی میرے دوارہ بھیتر پرویس کرے تو ادھار پائے گا اور بھیتر باہر آیا جائے کرے گا اور چارہ پائے گا پربو یسو مسیح کے دوارہ دھیان سے سنیے گا جو پربو یسو مسیح کے دوارہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں دوسری کلیسیاں کے لوگوں کو اپنے پاس ہی کھٹا کر رہے ہیں آپ نے آن لائن چیز لگایا اور ان سے کہہ رہے ہیں وہ پاسٹر ٹھیک نہیں ہے وہ پاسٹر خراب ہے ان کے پاس مت جانا وہ غلط سکشہ دے رہے ہیں ان کی سکشہ کھری نہیں ہے آپ میرے پاس آؤ میں سچ بول رہا ہوں میری سکشہ کھری ہے میں اچھی سکشہ دیتا ہوں یہ سب غلط ہے پربو یسو مسیح کہتے ہیں کہ جو دوار میں ہوں میرے دوارہ جو آپ کے پاس آئے گا وہ چارہ وہی پائے گا ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر یسو مسیح کیا کہتے ہیں کہ یدی کوئی میرے دوارہ بھیتر پرویس کرے تو دھار پائے گا اور بھیتر بہار آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا یسو مسیح کے دوارہ اپنے دوارہ نہیں میں کسی کو بلالوں ہیلو مہاں 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 جایا کرو چرچ آپ میرے گھر کے پاس ہی رہتے ہو آپ یہاں پر آ جاؤ نہیں آپ نے سنا ہوگا میں اپنے ویڈیوز میں ہمیسا کہتا ہوں کہ یدی آپ چرچ نہیں جاتے ہیں تو مجھ سے سمپر کیجئے میں آپ کو آپ کے گھر کے نزدیک ایسا چرچ بتاؤں گا جہاں پر آپ جا سکیں اگر آپ میرے گھر کے آس پاس رہتے ہیں اور آپ چرچ نہیں جاتے تو مجھ سے ملیے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں اگر آپ چرچ جاتے ہیں تو ضرور جائیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بجھتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک سکول جو ہے وہ ہائر کیا تھا چرچ لگانے کے لیے تو وہاں پر ہم جاتے تھے وہ دوسرے پندھ کے لوگوں کا سکول تھا بہت اچھی لیڈی تھی وہ جو پرنسپل تھی انہوں نے ان سے میرے اچھی جانکار تھی تو میں نے ان کو سنڈے کے لیے دو گھنٹے کے لیے میں نے وہ سکول کرائی پر لیا تھا تو وہاں پر ایک کلنڈر لٹکا رہتا تھا جو میں ہٹا دیتا تھا اور اس کے بعد چرچ ختم ہو کر میں اس کو لگا دیتا تھا جو ان کے پندھ کا تھا اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ایک بار کیا ہوا میں اس کلنڈر کو ہٹانا بھول گیا اور ہم نے چرچ شروع کر دیا ایک بھائی جو ہے وہ ریگولر آتے تھے اور وہ دروازے پر بیٹھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے تو جس دن وہ کلنڈر لٹکا رہا اس دن وہ آئے لیکن اگلے سنڈے وہ نہیں آئے تو پھر میں اور میری وائف ان کے گھر گئے میں نے کہا آپ آت چرچ نہیں آئے کیا بات ہوا تو انہوں نے کہا کہ بردر مجھے ایک بات اچھی نہیں لگی آت چرچ میں میں نے کہا بتائیے کیا باتیں ہیں ہماری گلٹی ہے تو ہم اسے جرور سدھاریں گے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو کلنڈر لٹکا تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا میں نے ان سے پوچھا تو پھر آپ کون سے چرچ گئے تھے آپ تو گھر میں ہی ہیں مت آئیے میرے پاس کوئی بات نہیں لیکن چرچ ضرور جائیے اگر آپ کو میرے چرچ میں کوئی جیس گلت لگ رہا تو آپ کو اسی سمیں مجھ سے بات چیت کرنی چاہیے تھی آپ چپ چاپ سے گھر آگئے اور اگلے سنڈے آپ چرچ بھی نہیں آرہے ہیں نہیں آئے کوئی بات نہیں لیکن کہیں بھی جائے ضرور تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پاسٹر لوگ دوسروں کی کلیسیاؤں کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں اپنے یہاں پر بھولا لیتے ہیں انوائیڈ کر لیتے ہیں ہم ردے پر ردہ رکھتے ہیں پولوس صافریتی سے کہتا ہے مجھے ردہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ردہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے دیکھیں گے کیا کہا سنت پولوس نے اس کے بعد ہم یہاں نامیں واپس آئیں گے ہم دیکھیں گے رومیوں کی پتری ہے پندرہ ادھیائے اور اس کا بیس پت یہاں پر لکھا ہے پر میرے من کی امم یہ ہے کہ جہاں جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہیں سو سمچار سناؤں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی نیو پر گھر بناو جو نہیں جانتے ہیں اس مسیح کو ہمیں ان کے پاس جانا چاہے ہیں ان کو اپنے پاس بلانا چاہے ہیں جو جانتے ہیں جو چرچ جاتے ہیں ریگولر ہیں ان کو اپنی ہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے یہ سمسیح پر کہتے ہیں واپس آتے جب ہم یہنہ اور اس کا دس ادھیا ہے اس کے نو پد میں دوار میں ہوں یدی کوئی میرے دوارہ بھیتر پرویس کرے تو دھار پائے گا اور بھیتر بہار آیا جائے کرے گا اور چارہ پائے گا چور کسی اور کام کے لئے نہیں پرندو کیول چوری کرنے اور گھات کرنے اور نش کرنے آتا ہے میں اس لئے آیا کہ وہ جیون پائے اور بہت آیت کا جیون پائے کون لوگ جو یہ سمسیح کو نہیں جانتے پربو انہیں جیون دینا چاہتا ہے آگے لکھا گیارہ پد میں اچھا چروہہ میں ہوں اچھا چروہہ بھیڑوں کے لئے اپنا پران دیتا ہے چھوڑ کر نہیں بھاگ جاتا نہ ان سے لالچ رکھتا ہے نہ انہیں چھوڑ دیتا ہے نہ انہیں بھٹکنے دیتا ہے اچھا چروہہ کیا کرتا ہے اپنے بھیڑوں کے لئے اپنا پران دیتا ہے اور بارہ پد میں دیکھئے پربو یہ سمسیح نے بہت بڑی بات کہی ہے مزدور جو نہ چروہہہ ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیاں انہیں پکڑتا اور تتر بتر کر دیتا ہے بکھیر دیتا ہے ساری بھیڑوں کو وہ اس لئے بھاگ جاتا ہے کہ وہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی چنتہ نہیں ہے یہاں پر لکھا ہے کہ مزدور جو نہ چروہہہ ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیاں انہیں پکڑتا اور تتر بیتر کر دیتا ہے اس لئے بھاگ جاتا ہے کہ وہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی چنتہ نہیں ہے تیرہ پد میں لکھا ہے چودہ پد میں لکھا ہے اچھا چروہہہ میں ہوں جس طرح پتا مجھے جانتا ہے اور میں پتا کو جانتا ہوں اسی طرح سے میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لئے اپنا پران دیتا ہوں میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑے سالہ کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا اوشیہ ہے وہ میرا شبد اس رہیں گی تب ایک ہی جھون اور ایک ہی چروہہہ ہوگا اور بھی بھیڑوں کے وسطے میں پربو یہ سمسی کہتے ہیں وہ نئے وشواتی جو بھٹک جاتے ہیں وہ کیسے آئیں گے پربو یہ سمسی کے پاس جب تک ہم گمبیرتہ سے اس کارے کو نہیں کریں گے تو اس پرکار سے یہاں پر پربو یہ سمسی کہتے ہیں کہ جو آج کل کے جو چروہہے ہیں وہ مجھدور ہے مجھدور ہے وہ چروہے نہیں ہیں وہ بھیڑوں کے رکھوالے نہیں ہیں وہ مجھدوری کر رہے ہیں بس انہیں پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو کچھ گلتیاں پاسٹر لوگ کرتے ہیں جس کے وجہ سے نئے وسواسی جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں پلٹ جاتے ہیں بیکس سلائیڈ ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں اور ان کا جیون پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے یہ جو گلتیاں اس میں سب سے پہلی گلتی کیا ہے کہ پاسٹر لوگ ان لوگوں کو وچن کا بھوجن نہیں کراتے ان کو وچن نہیں سناتے طریقے سے کہ نئے وسواسیوں کو کون سا وچن دینا چاہیے جس سے کہ وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکے پہلی بات دوسری بات ہے کہ انہیں وچن کی سکشہ نہیں دی جاتی کہ کس پرکار سے پربو یسو مسیح کا آگمن ہوا کس پرکار سے نیا نیم کہتا ہے کس پرکار سے پورانا نیم کہتا ہے بائبل کیا ہمیں سمجھاتی ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ باتیں یہ سکشہ نئے لوگوں کے لیے ہونی بہت ضروری ہے اس کے لیے ایک الگ سے کلاس لگانی بہت ضروری ہے یا ان کے گھر جا کر یا چیرس میں بلا کر یا اپنے گھر بلا کر انہیں سکشہ دے لی جائے تیسری بات ہے کہ پرمیسر کے نیم ودھیاں آگیاں ہیں انہیں نہیں بتائی جاتی اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں کیونکہ نیم اگر بتا جائیں گے تو وہ اس سے سجک ہو جائیں گے سترک ہو جائیں گے کہ یہ پرمیسر کا نیم ہے یہ ودھی ہے یہ آگیاں ہے ہمیں ایسا ہی کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے چوتھی بات ہے کہ پاسٹر لوگ پرسنل ہی ان سے نہیں ملتے چرس ختم ہونے کے بعد کن سے ملتے جو امیر لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ چندہ دیتے ہیں جو زیادہ پیسے والے ہیں جن کے پاس موٹر گاڑی بنگلے ہیں ان سے ملتے ہیں جو قریب لوگ ہیں ان سے پاسٹر لوگ کنارہ کر کے نکل جاتے ہیں ایک کارن ہوتا ہے بھٹک جانے کا ایک بار دو بار تین بار دیکھے گا وشواسی پھر کہے گا ہماری تو یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے پھر وہ چلا جائے گا اور پانچوی بات ہے پاسٹر گھروں میں پراتھنا سبا نہیں رکھتے بہت ضروری ہے نئے وشواسیوں کے گھروں میں پراتھنا سبا رکھنا اگر وہ نہیں بلانا چاہتے گھر میں تو انہیں اپنے گھر یا اپنے چرچ میں بلائے شام کے ٹائم آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ ان کے ساتھ بیٹھیں ان سے بات چیت کریں وچن پر چار کریں اور اس کے بات سمعب کریں تھٹی بات ہے سنڈے کو چھوڑ کر ایکسٹرا میٹنگ نہیں لیتے صرف سنڈے ان کو بلالیا چرچ میں بس دو گھنٹے کا چرچوہ دو گھنٹے کا جتنا بھی سمیہ ہوتا ہے اس میں اپنا سمیہ گجارات کے بعد سب اپنے گھر تو اس پرکار سے یہ باتیں کیا کرتے ہیں لوگوں کو بیک سلائٹ کر دیتی ہیں بھٹک جاتے ہیں آج کا جو بس ہے کہ کیوں بھٹک جاتے ہیں نئے بسواسی کیونکہ جرواہے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے جرواہے بہت ساری گلتیاں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے جیسے داؤد نے جب بات سیبک کے ساتھ وہ بیچار کیا تو اس نے کہا میں تو راجہ ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ایسے ہی پاسٹر لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس میں میں بھی ہوں ہم سوچتے ہیں کہ ہم پاسٹر ہیں ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کروانے والا تو پربو ہے بھیڑے ہماری نہیں ہیں بھیڑے پربو کی ہیں ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی انہیں بھوجن دینا ہے جیسے وچن میں لکھا ہے داؤد نے کہا بھجن سیتہ تیئی صدیہ میں کہ یہوہ میرا چروہ ہے مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی ان بھیڑوں کو جن کو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں ان کا چرانے والا پرمیسر ہے ہم نہیں ہم تو نوکر ہیں ہمیں تو ان کی سیوہ کرنی ہے تاکہ پرمیسر اس کا مہنتانہ اس کی مجدوری ہمیں دے پرمیسر کو دھن نہیں کہہ سکے پریز دہ لڑ پرمیسر ان بچنوں کے دور ہم سب کو آشید دے یعنی آج آپ نے کچھ نیا سکھا ہے تو ضرور کمنٹس میں لکھئے گا اور بتائیے کیا میری باتیں صحیح ہیں کمنٹس میں ضرور لکھئے گا جو میں نے سمجھایا کیوں بھٹک جاتے ہیں نئے وسواسی کیوں بیت سلائیڈ ہو جاتے ہیں یہی کارن ہے کیا اگر آپ بھی کوئی کارن جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اس بچن کو شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ان باتوں کو جان سکے پریز دہ لڑ کروپلز میں آج کا سوال ہے کہ راجہ آشا نے ترسہ میں کتنے سمیہ تک راجے کیا تھا جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے نہیں تو ڈسکریسن میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا میں آپ سے گجاریس کرتا ہوں کہ میرا جو درشن ہے ہسپرل کا وہ جلدی پورا ہونے کے لیے آپ کی سہیتہ کی ضرورت ہے آپ لوگ آگے آئیے کسی بھی پرکار سے اگر آپ میری سہیتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہم سب مل کے اس درشن کو جلدی سے جلدی شروع کرنے کا پریاس کریں پریز دہ لڑ کیونکہ اس کام میں اگر آپ آگے آئیں گے پرمیس سر اس کا پرتفل آپ کو بڑھا دے گا آپ سے گجاریس کرتا ہوں میرے ان چینلز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچے نیا ویڈیو نئی جانکاری بینہ ویدھان کے آپ کے پاس پہنچ جائے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کومنٹ سکت میں آکر مجھ سے ضرور بات چیت کیجئے پریز دہ لڑ آج کے لیے دوسر اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئی سندیش کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لیکن تب تک کے لیے مجھے زیادہ دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے اور دھیان رکھئے کہ جو نئی بھیڑے ہیں ان پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہے کہ وہ بھٹک نہ جائیں پریز دہ لڑ فرمی سے آپ سب کو آشید دیں